اسلام علیکم ویلکم ٹو فرین کوکنگز پور یو یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں حلدی پاورڈر آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں بازار سے جو ہم حلدی لے کر آتے ہیں وہ خالص نہیں ہوتی اس میں کافی ملاوٹ کی گئی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے کھانے جو ہیں وہ ذائق دار نہیں بنتے کھانوں میں بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو یہ جو حلدی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھی حلدی ہے جسے میں نے سبزی والے سے کھری دی ہے تو یہ حلدی آپ کو کسی بھی سبزی مارکٹ سے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم داموں میں یہ مل جائے گی تو اس کچھی حلدی سے ہم نیچرل حلدی پاورڈر گھر پر تیار کریں گی جو آپ کے کھانوں میں ذائقہ بھی لے کر آئے گی اور یہ کافی ہیلتھ فل بھی ہوگی تو اس کچھی حلدی کو ہم پہلے پانی سے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیں گے کیونکہ اس میں بہت سارا ڈسٹ ہوتا ہے اس میں کافی ساری مٹی ہوتی ہے تو اسے ہم پانی میں ڈال کر دس یا پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ بعد ہم اسے اچھی طرح سے واش کر لیں گے حلدی کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اسے ہمیں کس طرح سے کٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اس کے پتلے پتلے لمبے سلائس کٹ کر لیں گے تو جب اس طرح سے ہم اس کے پتلے سلائس کاٹ کے اسے ہم دھوپ میں سکھائیں گے تو یہ جلدی سے سوک جائیں گے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ڈرائی ہونے کے لیے تو اسے کاٹ کر ہمیں بس سکھانا نہیں ہے اس میں ایک کام اور بھی ہمیں کرنا ہے تو وہ میں آپ کو ویڈیو کے آگے بتاؤں گی تو ویڈیو کو بالکل بھی اس کیپ نہ کریں اور اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں تو یہ ہلدی کے میں نے پتلے پتلے سلائس کٹ کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں باقی ہلدی کی بھی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھئے ساری ہلدی کو میں نے پتلے پتلے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو بڑھتے ہیں اگلے پروسس کے طرف تو یہ میں نے چولے پر ایک ویڈسل میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جیسا ہی پانی گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے حلدی کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ساری حلدی ہم اس میں ڈال دیں گے اور حلدی کو ہمیں بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حلدی کو پورا پکا کر سوفٹ کر دیں تو اسے آپ کو کتنی دیر پکانا ہے اور کس طرح سے اسے بوائل کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ساری حلدی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کی لیڈ کو بند کر دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہمیں ہائی کر دینا ہے پانی کو جو کہ ہم نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں حلدی ڈال لیا تو جو کہ پانی گرم ہے تو اس میں بوائل آنے کے لیے بلکل بھی ٹائنگ نہیں لگے گا اور جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو ہم حلدی کو پانی سے نکال لیں گے چھان کر تو یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا ہے تو اسے یہ بس اتنا ہی ہمیں بوائل کرنا ہے اسے پکا کر بلکل بھی سوفٹ نہیں کرنا ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں پانی سے چھان کر یہ دیکھیں ساری حلدی میں نے نکال لی ہے پانی سے اچھی طرح سے چھان کر تو اسے اب ہمیں سکا لینا ہے تو اسے ہم دال دیتے ہیں دھوپ میں سوکنے کے لیے تو یہ دیکھیں فرنس ہماری حلدی جو ہے وہ اچھی طرح سے سوک چکی ہے اس کا سارا موائسٹر کتم ہو گیا ہے تو اسے میں نے تین دن کی دھوپ میں اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اسے توڑنے پر یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے یہ بینڈ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے سوک چکی ہے تو یہ اب ریڈی ہے تو اس کا پاوڈر آپ تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ زیادی کانٹیٹی میں اس کا پاوڈر تیار کر رہے ہیں تو آپ جو مرچی پیسنے والے ہوتے ہیں وہاں پر لے جا کر بھی اس کا پاوڈر آپ تیار کر آ سکتے ہیں یا پھر آپ گھر میں بھی اس کا پاوڈر تیار کر سکتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے گرائنڈر جار لے لیا ہے اس میں ہم ساری حلدی دال دیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے پیس جائے گی اس کا پاوڈر تیار ہو جائے گا تو ہم اسے چھان کر کسی اچھے صاف سترے ڈبے میں محفوظ کر کے اسے سٹور کر کے رکھ لیں گے آپ اسے ایک سال تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہونے والی تو بینا ملاوٹ کی نیچرل حلدی جب آپ گھر میں تیار کریں گے تو یہ آپ کے کھانےوں کا ذائقہ بھی بڑھائے گی اور یہ آپ کو بازار کے ریٹ سے بھی کم داموں میں گھر پر تیار ہو جائے گی اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو انہیں آپ دودھ میں یہ حلدی ڈال کر پلائیں تو یہ ان کے جوائنٹس پین مسلس پین کو دور کرنے میں کام کرے گی حلدی کے کئی سارے اور بھی فائدے ہوتے ہیں جو آپ اس گھر میں پیسی وی نیچرل خالیس حلدی سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بازار کی حلدی سے آپ کو اتنے فائدے کبھی نہیں مل سکتے تو آپ بھی اس طرح سے حلدی گھر میں تیار کریں اور اس کے بے شمار فائدے حاصل کریں ویڈیو پسند آنے پر میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ